اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جے پال جادوگر نے خایہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر حملہ کر دیا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقینن آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین جس زمانہ میں حضر خایہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر تشریف لائے اس وقت اجمیر ہندووں کا بہت بڑا مذہبی اور سیاسی مرکز تھا اس لئے راجہ پرتوی راج چوہان سے ملاقات کر کے ہندووں کی ایک جماعت نے کہا کہ شہر کے پاس اس درویش کا قیام مناسب نہیں اسے یہاں سے نکال دینا چاہیے راجہ کے حکم کے مطابق بہت کوشش کی گئی لیکن خایہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے سامنے کوئی ٹک نہ سکا اور کوئی آپ کا بار بھی بھانکا نہ کر سکا اپنی بے در پر شکست دے کے راجہ اور اس کے آدمی یہ سمجھنے لگے کہ یہ درویش کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اس لیے کسی بڑے جادوگر کو بلا کر اس درویش کو سہرانہ قوت کے ذریعہ یہاں سے مار بھگایا جائے چنانچہ راجہ پرتوی راج چوہان نے مشہور جادوگر جیپال جوگی کو اس کام کے لیے امادہ کیا جیپال جوگی اپنی ڈیڑھ ہزار جادوگر چیلوں کے ساتھ انا ساگر کی طرف بڑھا درویش کو جب اس کی خبر ہوئی تو وضو کر کے اساہ مبارک سے ایک حسار کھینچ کر اس کے اندر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ انشاءاللہ کوئی ضرر پچانے والی چیز اس دائرہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی جادوگر شکتی کے ساتھ بہانک روم میں جیپال جوگی کے جو بھی چیلے حسار کے قریب پہنچتے اور جیسے ہی اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے بہوش ہو کر فرش پر ڈھیر ہو جاتے ادھر راجہ نے درویش اور اس کے خدام کو مغلوب کرنے کے لیے انا ساگر کے گرد سپاہیوں کا پہرہ بٹھا دیا تاکہ درویش کا کوئی آدمی انا ساگر پہنچ کر نہ اس کا پانی استعمال کر سکے اور نہ ہی اپنی ضروریات کے لیے اس کا پانی کہیں لے جا سکے درویش کو جب اس پہرے کا علم ہوا تو نو مسلم سادھی کو ایک پیالہ دے کر اسے حکم دیا کہ جاؤ اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے اس پیالہ کے اندر انا ساگر پانی لاؤ پہروں کے باوجود سادھی کسی نہ کسی طرح سے پانی کا پیالہ آپ کی خدمت میں لے آئے جیسے ہی انہوں نے پیالے میں پانی بھرا پوری کی پوری جھیل کا پانی اس پیالے کے اندر سما گیا اجمیر کے باشندے انا ساگر طلاب کے پانی ہی سے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے جب انا ساگر ہی خوشک ہو گیا تو شہر کے اندر کوہرام مچ گیا جیپال جوگی یہ حال دیکھ کر حسار کے قریب پہنچا اور اس نے کہا کہ شہر کے لوگ اور جانور حلاق اور بدحال ہو رہے ہیں آپ کو ان کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہئے جیپال جوگی کی درخواست سن کر درویش نے سادی سے فرمایا یہ پیالہ لے لو اور جہاں سے تم نے یہ پانی لیا تھا اسے وہیں انڈیل دو سادی نے جیسے ہی پانی کا پیالہ انا ساگر میں انڈیلا سارا طلاب پہلے کی طرح لبا لب بھر گیا جیپال جوگی نے اپنے دل بل کے ساتھ حسار درویش پر اس طرح حملے کا آغاز کیا کہ سامپوں کی ایک لہراتی فوج بھیجی جو حسار کے قریب پہنچ کر سر پٹکتی رہ گئے اس ناکامی کے بعد جیپال جوگی نے اپنی جادوی شکتی سے آگ کی بارش شروع کی مگر اس کا بھی حسار کے اوپر کوئی اثر نہ ہو سکا تانگا کر جیپال جوگی نے درویش سے کہا بہتر ہے کہ تم یہاں سے فوراں نکل جاؤ ورنہ میں فضاء میں اڑ کر تم پر ایسی بلا نازل کروں گا کہ تمہیں برباد کر دوں گا خوایا غریب نواز نے فرمایا تم زمین پر میرا کیا بگاڑ سکے ہو جو آسمان کی باتیں کرتے ہو جیپال جوگی نے ہوا میں شیر کی کھال اچھا لی اور چھلانگ لگا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا پرواز کرتے ہوئے نگاہوں سے اجل ادھر خاجہ نے اپنی پاپوش یعنی کہ اپنے جوتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس جادوکر کو نیچے اتار لاؤ جوتے ہوا میں پرواز کر گئے اور کچھ دیر میں لوگ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیپال جوگی تیزی کے ساتھ نیچے زمین کی جانب آ رہا ہے اور اس کے سر پر جوتوں کی ذربات پڑ رہی ہیں اب جیپال جوگی کا دماغ ذرا درست ہوا اسے یقین ہو گیا کہ درویش کوئی جادوکر نہیں بلکہ روحانی قوت کا مالک ہے اس نے درویش کے قدموں میں سر رکھ دیا اور درویش پڑھا کر مشرف بے اسلام کر لیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا سادی اور عبداللہ کی درخواست پر درویش نے شہر کے اندر جہرہ سے متسل جگہ کو اپنے قیام کے لیے منتخب کیا خانہ جماعت بنوا دیا شہر کے لوگ آپ کی عبادت ریاضت اخلاق کردار اور روحانی جذب و کشش دیکھ کر شرک اور بدپرستی سے توبہ کر کے اسلام لانے لگے ہزاروں معبودانے باطل کی بجائے ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں سر بس سجود ہونے لگے کیوں نہ ہوتے کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اول یا اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوہ کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ